نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فارمر ایڈو وائزر میں آج ہم آپ کو ملوائیں گے پنجاب کے ایک ایسے پشو پالک سے جن سے مل کر مجھے ایک بہت ہی پرسید کہاوت یاد آئی کہ گھر کی مرگی دال برابر ہے دراصل یہ جو پشو پالک ہیں ان کے پاس بہت ہی اچھے مرہ پشو دن ہیں اور جتنے بھی مرہ پشو دن ان کے پاس ہے وہ HLDB یعنی کی ہریانہ لائر سٹوک ڈولیپمنٹ بورڈ جو ایک پشو پالنوی باغ ہریانہ سرکار کی سستہ ہے ان کے سیمن کے بچے ہیں اور بہت ہی امدہ اور اچھی مرہ نسل کے ہیں اب آج آتے ہیں اس کہوت کے اوپر ہریانہ میں جتنے بھی پشو اسپتار ہیں ان میں HLDB کا سیمن اپیوگ میں لائے جاتا ہے پرنتو آج کل لوگ HLDB کے سیمن کو توجہ نہ دے کر کچھ نامی بھل ہیں ان کے سیمن کو یوز کر رہے ہیں ایک پشو پالک تو پنجاب میں ہو کر ہریانہ سرکار کا سیمن یوز کر رہا ہے اور دوسری طرف ہریانہ کے گاؤں کے لوگ اپنے بہنسوں کے لئے HLDB کا سیمن کو نہ اپیوگ کر کے کچھ فیمس بھول کے سیمن کا یوز کر رہے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ گھر کی مرگی دال برابر کیسے ہوئی تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور ملتے ہیں ان پشو پالک سے نمشکار سر سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل فارمر ایڈوائزر میں تو بھائی صاحب آپ کا نام بتا دے اور آپ کا گاؤں بتا دیں میرا نام نرمال سنگھ گاؤ چوڑ چاکا اچھا نرمال سنگھ جی ایک چیز آپ سے سب سے پہلے میری نظر یہاں گئی یہ آپ نے اپنے بیننر پر HLDB کا کچھ ویورن دیا ہے کیا لکھ رکھی ابا تھوڑا بتائیں گے ہمارے پاس کٹنیاں ٹھیک ہے تو یہ لگبک جتنی کٹڑیاں ہیں یہ HLDB کی ہیں آچھا مطلب جو آریانا سرکار سرکار اینا لائسٹو ڈیولپمنٹ بورڈ ہے اس کے بچے ہیں یہ سارے جو کھڑے ہیں ٹھیک ہے تو بہت بڑی ہے مطلب ایسا نہیں ہے مطلب آپ کا کہہ رہے ہیں مطلب جو سرکاری ویوستہ سے سیمن مل رہا وہ بھی اچھی کوالٹیکہ ہے ٹھیک ہے یہ جو بچی ہے یہ کسی من کی آپ کے کچھ دیان ہو ایسر ایم چارسو سوڑا کی ہے جی یہ ایم چارسو سوڑا کی ہے کیا عمر ہے جی اس کی عمر شبی منت ہو گئی چھبی مہینہ کی ہے بہت پیاری جی بہت بڑی ہے سینگ ہے بہت اور بلکل کلر بلاک ہے اس کا ٹھیک ہے اگلے پشو کے بارے میں بتائیں جی یہ کیا چیز ہے یہ سارا دا شبی نینا نوے کی دس چھبی نینا نوے کی اس کا بھی بہت پیارا لک آرہا ہے اس کے سینگ بہت ہو رہے ہیں اگلے کے بارے میں تھوڑا یہ ماتر بائیس مہینے کی ہے ان میں کوئی سی پرگنٹ بھی ہے جی پرگنٹ ساری ہیں کروایا جی یہ تیسرے پشو کے بارے میں DI$40 ای چودہ ستر دس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کیتنی عمر ہے یہ بیس مینہ کی کہ یہ بھی بہت پیاری ہے بہت پیاری تیار ہویا اگلے جو پشو ہے جی یہ یہ بھی چودہ ستر دس کی یہ بھی چودہ ستر دس کی ہے یہ بہت زیادہ پیاری ہے اس کی کتنی عمر ہے اس کی عمر ہوگی ہوتا نہیں مانتا یہ بھی پرگنٹ ہے ان کرواкогоہ دیا آپ سارے ہی اچھل ڈی بھی رکھواتے ہیں یعنی کی پنجاب میں ہوتے بھی آپ ریانہ کی ایک سنستھا کا سیمن نیوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو لاسٹ ہے یہ سیکنڈ لاسٹ ہے پی سی پانسو چون تر دیجی پی سی پانسو چوہتر کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک جو یہ کٹی ہے اپنی یہ جی یہ کی سیمن کی ہے اچھا یہ پرائیوٹ بول کی ہے ویسے میں اپنے دل کی بات کہوں دیکھو پشو آپ کے سارے اچھے ہیں لیکن جگر ہم اچھل ڈی بی کے مقابلے دیکھیں تو اچھل ڈی بی کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے تھوڑا برا نہ محسوس کرنا دیکھیں ایک کی دیکھو چلا ہم نے اچھائی کر دی چھو دوسرے کی برائی بھی کر دی تو کوئی بری بات نہیں لیکن جو مجھے لگا جو اچھل ڈی بی کا شیمن ہوس کا بہت ہی زیادہ اور بہت ہی بڑی آو ہے تو آپ کا اچھل ڈی بی کے اوپر اتنا وشواس کب سے ہوا جی یا ہمارے پاس نا ایم چار سوڑا کا سیمن آیا سی پہلے ہم لے کے ایسی آپ جا کے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے بچے آنے لگے ٹھیک ہے تو آپ کو مطلب وشواس بڑھا جب اچھے بچے آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے تو ایک طرح کا اچھل ڈی بی کا پریواری کٹھا کر لیا ہے ہمارے پاس تو گھر پر بھی آٹھ نو کٹڑی کھڑی ہے چل ڈی بی اچھا آٹھ نو کٹڑیاں اور کھڑیاں بہت بڑی عجیب بہت بڑی مطلب اچھل ڈی بی آ سارے بچے جو ہمارے بینر پر ہے اچھا یہ جو آپ کے بینر پر جتنے بھی بچے ہیں یہ سارے اچھل ڈی بی کی ڈی بی کے سرکاری سیمن کو بھی اپیو کرتے ہیں تو ایسا نیکی پسو تیار نہیں کر سکتے یہ تو ایک طرح کا مطلب یوں ہے کہ بھی ہاں مطلب چلو کوئی پرشدی ہوگی کسی بل کی تو اچھی بات ہے لیکن ڈی بی کا جو بل ہیں وہ کا بھی لگا رہی ہے بہت بڑیا لگا ہے بہت ایسا ہے جی دیکھیں جب کوئی سرکاری سنستہ اتنا اچھا کام کرتی ہے نا تو پرچھاہن ملتا ہے ایک گریب کسان ہے جو دو سو چار سو پان سو ازار اب یہاں بڑے بڑے بل آئے ہوئے ہیں آپ بھی جیسے بل کا بتا رہے ہو ماتر دو سو روپے میں سیمن کر رہے ہو جو آپ کا یہ بڑا بل ہے لیکن جب ہم فیلڈ میں گاؤں میں جاتے ہیں تو اسی کے ازار جار روپے دو دو جار روپے چارج کر لیے جاتے ہیں پرائیویٹ ڈاکٹروں دوارا ٹھیک ہے تو اس چیز سے آگر ہمیں بچنا ہے اپنے پیسہ بھی بچانا ہے اور اچھا پسودن بھی لیانا ہے تو اچھل ڈی بی کا جو سیمن ہے وہ بہت بڑیا ہے دیکھ کیا ہوتا ہے کئی بار کچھ کسان کہہ دیتے ہیں سرکاری ہسپتار میں آکے کہ آپ کوئی اچھا سیمن لگائیں ٹھیک ہے ان کا ایک بلیو نہیں ہے میں وشواس نہیں ہے ٹھیک ہے اور وشواس میرے کو لگتا ہے اگر یہ ویڈیو کوئی کسان جو اریانے کا ہے جس جہاں اچھل ڈی بی کے سیمن یوز کرے جاتے ہیں ریگورلی طور پر اگر وہ دیکھے گا تو اس کا حسنہ بڑھے گا کہ نہیں پشو پالن بھی آگ اریانا سرکار بھی اچھا کارے کر رہی ہے اچھے سیمن اپلکت کر رہی ہے بہت اچھا لگا جی آپ نے جو ہمیں بتایا کہ اچھل ڈی بی کا وہ ہے دن نواز جی آپ سے مل کر بہت 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 بہت